بسم اللہ الرحمن الرحیم چین کے وزیراعظم نے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن اور وزارت خزانہ کا دورہ کیا وزیراعظم نے حکام کو مستحقم معاشی نمو اور بحالی کی موجودہ رفتار برقرار رکھنے کی ہدایت تھی انہوں نے کہا کہ ٹیکس اور فیسوں میں مسلسل کمی سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملا ہے چین کے وزیراعظم لی کیٹ شیان نے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے دورے کے موقع پر مستحقم معاشی نمو بحالی کی موجودہ رفتار کو برقرار رکھنے اور آلہ میار کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے معیشت روزگار اور قیمتوں کو مستحقم کرنے کے لیے پالیسیز اور فالو اپ اقدامات کے پیکچ پر عمل درامت کرنے کی تاقید کی چینی وزیراعظم نے مستحقم میکرو اکنومک کارکردگی کو برقرار رکھنے اور گزشتہ سال بڑے منصوبوں اور آلات کی بہتری اور تجدید کو آگے بڑھانے میں نڈی آر سی کے کردار کو سراہا لیکی چینگ نے ٹیکس اور فیس میں کمی کی پالیسیز نافذ کرنے کے سلسلے میں وزارت کے کردار کی تعریف کی ان پالیسیز کا مقصد دو ہزار بائیس میں کاروباری اداروں خاص طور پر مائیکرو چھوٹے اور درمیان درجے کے کاروباری اداروں اور ذاتی کاروبار کرنے والوں کو مشکل وقت سے نمٹنے میں مدد کرنا ہے لیکی چینگ نے ایک سمپوزیم کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس اور فیسوں میں مسلسل کمی کاروباری ترقی کو فروغ دینے اور ٹیکس ریونیوں کے ذرائع پیدا کرنے میں مدد فرام کرنے کا براہ راست اور موثر طریقہ ثابت ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی انتظام انسلام کو آسان بنانے، اختیارات تفیز کرنے، ریگولیشن کو بہتر بنانے اور خدمات کو اپگریڈ کرنے کے لیے اصلاحات کو تیز کرنے کی کوششیں کی جانی چاہیے وزیراعظم نے دونوں سرکاری محکمہ پر زور دیا کہ وہ قوم اقتصادی اور سماجی ترقیاتی منصوبے کی ریپورٹ اور مالیاتی بجٹ ریپورٹ کا مصودہ تیار کرنے کے لیے بہترین انداز میں کام کریں کیونکہ چین کی آلہ مکننہ اور سیاسی مشاورتی ادارے کے سالانہ دو اجلاس مارچ میں شروع ہوں گے چین میں زمینی، فضائی اور سمندلی لوجسٹک کے شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں صرف ایک ہفتے کے روز کے عداد و شمار میں حیران کن حد تک مصبت رجحان دیکھنے کو ملا ہے چین معاشی بحالی میں تیزی لانے کے لیے اپنے لوجسٹک نیٹورک کے ہمبار آپریشن کو یقینی بنا رہا ہے وزارت ٹرانسپورٹ کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق ہفتے کے روز ملک کے ریلوے فریڈ سسٹم نے 11.24 ملین ٹن کارگو منتقل کیا عداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ہفتے کو ملک بھر میں ایکسپریس وے پر تقریباً 7.25 ملین کارگو ٹرک تھے اسی دن چین بھر میں مانیٹر کی جانے والی بندرگاہوں کا کارگو تھروپٹ 33.31 ملین ٹن تک پہنچ گیا کنٹینر تھروپٹ 7.27.000 بیس فوڈ یونٹ رہا اس کے علاوہ چین کی سیول ایوییشن نے ہفتے کے روز 14.144 پروازیں روانہ کی ملک کے پوسٹل سروسز فراہم کرنے والے اداروں نے ہفتے کے روز تقریباً 330 ملین پارسلز جمع کیے اور تقریباً 357 ملین پارسلز اپنی منزل تک پہنچائے چین کے مختلف علاقے جدید پرین انفارمیشن ٹیکنالوجیز کے استعمال کی بدولت سمارٹ ٹاؤنٹ میں تبدیل ہو چکی ہیں جہاں منفیکٹرنگ کی سنت کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے بیجنگ، تیانجن اور خیبے کے صوبوں نے نو سال قبل شروع کی گئی حکمت عملی کے پتابک اپنی معیشتوں کی مربوط ترقی پر زور دیا ہے 2014 کے عوائل میں پیش کی جانے والی حکمت عملی بیجنگ، تیانجن اور خیبے کی ترقی کو مصبوط کرتی ہے ایک علاقائی شہری کلسٹر جسے جنگ جن جی کہا جاتا ہے جس کا مقصد ایک بہتر معاشی دھانچے، صاف ماحول اور بہتر عوامی خدمات کے ساتھ ایک موڈل تیار کرنا ہے گزشتہ برسوں کے دوران جنگ جن جی کے خطے میں تعاون قابل ذکر نتائج کے ساتھ مستحکم ہوا ہے خاص طور پر سنتی اپگریڈنگ، ٹرافک مینجمنٹ اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں ترقی قابل ذکر ہے بیجنگ کا یونگ گوان کون، جسے چین کی سیلیکون ویلی کہا جاتا ہے اب اس خطے میں تقنیقی جدت ترازی کا ایک اہم ذریعہ ہے یہ ٹیک ٹاؤن، مقامی انفرسٹرکچر میں جدید ترین انفرمیشن ٹیکنالوجیز کے شامل ہونے سے ایک سمارٹ ٹاؤن بن چکا ہے تیانجن نے سمارٹ ٹیکنالوجی کے شعبے کی قیادت میں منفیکشرنگ کی سنت پر اپنی ترقیاتی توجہ مرکوز کی ہے جنوب مغربی چین کا شہر چھنگدو چین یورپ ریلوے ایکسپریس کی روان کی کا مقام ہے اس لیے یہاں بنی مسنوات کی یورپ کے لیے برامدات میں مستلسل اضافہ ہو رہا ہے جنوب مغربی چین کے اقتصادی مرکز چھنگدو میں کاروباری ادارے شہر میں قائم بین الاقوامی کول چین ٹرانسپورٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ کے لیے اپنی برامدات میں اضافہ کر رہے ہیں یہاں ڈسٹرک چھنگ بائی جیانگ میں دنیا کی سب سے بڑی خردنی مشروم فیکٹری میں مزدور یومیا کئی ٹن تازہ مشروم کی پیکجنگ کرتے ہیں مقامی مارکٹ کے علاوہ یہ کمپنی اپنی کچھ مسنوات برامد بھی کرتی ہے چھنگدو چین یورپ ریلوے ایکسپریس کی روانگی کا مقام ہے اس وجہ سے یہاں کے کاروباری ادارے یا افراد کول چین ٹرانسپورٹ کے ذریعے بیرون ملک بھی سو سے زیادہ شہروں کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں وبائی صورتحال کے باعث کول چین ٹرانسپورٹ کا پورا نظام کافی حد تک متاثر ہوا تھا تاہم اب اس کی بہالی کا آغاز ہو چکا ہے چھنگدو ریلوے سینٹرل کنٹینر اسٹیشن پر سینکڑوں ریفریجیٹڈ کنٹینرز شپمنٹ کے لیے تیار ہیں اور مارچ کے عوائل میں منجمت گوشت کی ایک بڑی کھیپ بھی بیرون ملک سے چین پہنچنے والی ہے روایتی چینی عدویات کے پینسس قومی سینٹرز چودہ علاقائی سینٹرز کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے حکام کے مطابق مختلف وبائی امراض کی روک تھام اور بروقت تدارک کے لیے یہ سینٹرز اہم ہیں نیشنل ایڈنسٹریشن آف ٹریڈیشنل چینیز میڈیسن کے حکام کے مطابق چین نے وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے روایتی چینی عدویات ٹی سی ایم کے پینسس قومی سینٹرز اور چودہ قومی اور علاقائی طبی مراکز قائم کیے ہیں عہدداروں نے کہا کہ سروس سسٹم، ٹیلنٹ پول اور سروس تک رسائی جیسے قلیدی حوالوں سے ٹی سی ایم کی آلہ میار کی ترقی میں نئی پیش رفت ہوئی ہے جس سے لوگوں کے احساس سے اتمنان میں اضافہ ہوا ہے انتظامیہ کے کمیشنر یو وین مینگ نے کہا کہ چین نے سرکاری ہسپتالوں میں ٹی سی ایم خدمات کو فروغ دینے کے لیے بھی اقتامات کیے ہیں جو چین میں طبی خدمات فراہم کرنے والے پڑے ادارے ہیں جولائی دوہزار بائس میں نیشنل ہیلتھ کمیشن اور ٹی سی ایم کی سٹیٹ انتظامیہ نے مشترکہ طور پر سرکاری ٹی سی ایم ہسپتالوں کی آلہ میار کی ترقی کا ایک تشخیصی انڈیکس بھی جاری کیا تھا نیشنل پیپلز کانگریس کی نائب لیولی کا تعلق حیج قومیت سے ہے وہ دوہزار آٹھ سے ملک کے سب سے بڑے ادارے کی نائب کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں حیج آبادی کے اعتبار سے چین کا سب سے چھوٹا قومیتی گروہ ہے لیولی نے خود کو شمال مشرقی چین کے صوبے ہیلانگ جانگ میں اپنی قومیت کے ثقافتی اور سیاحتی شعبوں کو ترقی دینے کے لیے وقف کر رکھا ہے سیاحت اور مشلی کی خال پر ہاتھ سے بنائی گئی تصاویر ایک غیر معمولی قومی ثقافتی ورسہ ہیں یہ فن روایتی ماہی گیری اور شکار کے طرز زندگی کے لیے مشہور مقامی لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں دوہزار تیرہ میں تخلیقی ثقافتی مرکز غربت کے خاتمے کی برڈ شاپس اور کوپریٹیوز کے قیام میں خیج قومیت کے دہات میں معاشی بحالی کے ساتھ ساتھ ان کی منفرد ثقافت کو بھی دنیا سے متعارف کروایا حال ہی میں لیولی نے ترقیاتی مشکلات کے بارے میں یہ جانا کہ بہت سے مقامی کسان پیشاورانہ مہارتوں کی کمی کی وجہ سے کاروباری اداروں میں کام کرنے سے کاثر ہیں اس بات سے لیولی نے یہ ارادہ کیا کہ دہات میں پیشاورانہ مہارت کی تربیت کو تیز کیا جائے اس ارادے کی تکمیل کے لیے لیولی مارچ میں چودھویں نیشنل پیولز کانگریس کے پہلے سالانہ اجلاس میں پیشاورانہ مہارت کی تربیت اور دہی بحالی کے بارے میں تجاویز پیش کریں یوکرین جنگ کے حوالے سے چین نے بارہ نکاتی دستابعزات جاری کر دی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے کہنا ہے کہ یوکرین مسئلہ کا واحد حل مسالحت اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے چین اس حوالے سے باقی دنیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے جمعے کے روز وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک پیپر کے بارے میں پریفنگ دی جس میں ایک سال قبل شروع ہونے والے یوکرینی بہران کے سیاسی حل کے بارے میں چین کے موقف کو بیان کیا گیا ہے ترجمان نے کہا کہ مذاکرات اور مسالحت ہی یوکرین کے بہران کا واحد قابل عمل حل ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس دستاویز میں جن پہلووں کا احاطہ کیا گیا ہے ان میں تمام ممالک کی خودمختاری کا احترام کرنا سرد جنگ کی ذہنیت کو ترک کرنا امن مذاکرات کا دوبارہ آغاز انسانی بہران کو حل کرنا یک طرفہ پابندیاں روکنا اور جنگ کے بعد کی تعمیر نو کو فروغ دینا شامل ہیں انہوں نے کہا کہ چین باقی دنیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے اور یوکرین بہران کے سیاسی تصویعے میں اپنا کرتار ادا کرنا چاہتا ہے چین کے انسانی خلائی پروگرام کے تیس سال مکمل ہونے پر نمائش مناکر کی گئی ہے جس میں چاند پر انسان بردار مشنز کے لیے استعمال ہونے والی اہم مشینگی اور دیگر موڈلز رکھے گئے تھے بیجنگ میں چائنہ نیشنل میوزیم میں انسانی خلائی پروگرام میں چین کی تیس سالہ کامیابیوں کی ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا نمائش میں تیان ہے گور موڈیول، تیان گونگ خلائی سٹیشن اور لانگ مارچ گریر راکٹس کے لائف سائز موڈلز اصل سپیس سوٹ اور شینزو تھرٹین ریٹرن کیپسول یہاں آنے والوں کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ثابت ہوئے یہاں نمائش میں پہلی مرتبہ چاند پر مستقبل کے انسان بردار مشنز کے لیے استعمال ہونے والی اہم مشینری مثلا انسان بردار خلائی جہاز اور نیو جنریشن لونر لینڈرز کی نمائش بھی کی گئی ہے نیشنل میوزیم میں نمائش کے دوران خلائی سائنس پر مختلف قسم کی مقبول سائنسی سرگرمیوں کا احتمام بھی کیا جائے گا جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ سیاہوں کو انسان بردار خلائی پروگرام کی جانب متوجہ کرنا ہے چین نے دو ہزار تیس میں خلائی پرواز کے لیے مجموعی طور پر چھے خلائی پروازوں کی بھڑتی مکمل کر لی ہے یہ خلائی پرواز مستقبل میں خلائی سٹیشن پر باقائدگی سے جیوٹی سر انجام دیں گے چین کے پہلے خلائی مسافر یانگ لیوی جو چین کے انسان بردار خلائی پروگرام کے ڈپٹی چیف ڈیزائنر بھی ہیں نے حال ہی میں چائنہ میڈیا گروپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ چین نے دو ہزار تیس میں خلائی پرواز کے مشن کے لیے مجموعی طور پر چھے خلائی پروازوں کی بھرتی مکمل کر لی ہے یانگ نے اکتوبر دو ہزار تین میں خلا میں اپنی پرواز کی تھی جس کے بعد سے چین نے دس گروپوں پر مشتمل سولہ خلائی پروازوں کو خلا میں بھیجا ہے ملک کے مشن پلان کے مطابق چینی خلائی پرواز مستقبل میں خلائی سٹیشن پر باقائدگی سے ڈیوٹی سر انجام دیں گے خلائی پروازوں کے ہر گروپ کے مشن کی مدت چھے ماہ ہوگی اور اس سال خلائی پرواز کے مشن کے لیے مجموعی طور پر چھے خلائی پروازوں کے دو بیچ بھیجے جائیں گے یانگ کے مطابق چینی خلائی پروازوں کا ٹاسک ڈیوین زیادہ سے زیادہ متنوے ہو جائے گا اور ریزرف خلائی پروازوں کے انتخاب کے ذرائع، اقسام اور انتخاب کو بھی بڑے پیمانے پر ایڈجسٹ کیا جائے گا بیڈو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم چین میں ذرائع انقلاب لا رہا ہے اسے دو ہزار بیس میں لانچ کیا گیا تھا بیڈو کو ٹرانسپورٹ، عوامی تحفظ، آفات سنمت نے زرات میں استعمال کیا جا رہا ہے چین بھر میں زرات میں بیڈو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم کے اطلاق نے عالی درستگی کی حامل کاشتکاری اور زمین کے بہترین استعمال کی سہولت فراہم کی ہے فائنل بیڈو سیٹلائٹ دو ہزار بیس میں کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا جس سے چین کا بیڈو تھری نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم دنیا بھر میں خدمات فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر لیس ہو گیا تھا تب سے بیڈی ایس کو ٹرانسپورٹ، عوامی تحفظ، آفات سے نمٹنے، زرات اور جدید مواصلاتی بنیادی دھانچے کی تعمیر جیسے متنوے شعبوں میں استعمال کیا گیا ہے سمارٹ فارمنگ کے لیے یہ نظام کھیتوں میں ڈرائیور کے بغیر ٹریکٹروں کے لیے عالی خودکار ڈرائیونگ ہدایات فراہم کر سکتا ہے سمارٹ ٹریکٹرز زمین کے استعمال کی کارکردگی کو چار اشاریہ پانچ فیصد تک بڑھا سکتے ہیں اور ایندن، بیج اور کھادوں کے زیان کو بھی کافی حد تک کم کر سکتے ہیں چینی کسان اپنی زرائی مشینری کو اپگریڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں خودکار مشینری استعمال کرنے کا بڑا مقصد مزدوری کی لاغت اور کام کا دباؤ کم کرنا ہے آج کل چینی کسان موسم بہار کی فصلوں کی بوائی کے لیے اپنی زرائی مشینری کا انتخاب کرنے اور اس کی اپگریڈنگ میں مصروف ہیں مشرقی چین کے شہر نانچانگ میں ایک خاتون کسان اپنی چالیس ہیکٹرز زرائی زمین پر بوائی اور حل جوتنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے زرائی مشینری کو مکمل طور پر خودکار بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں اس سلسلے میں وہ مقامی فارمنگ مشینری مارکیڈ گئیں اور وہاں موجود ماہرین کو بتایا کہ انہوں نے دو سال قبل فرس جنریشن مشینری خریدی تھی اور اب وہ مزدوری کی لاغت اور کام کے دباؤ دونوں کو کم کرنے کے لیے مکمل خودکار مشینوں کی تلاش میں ہیں مارکیٹ میں موجود ماہرین اس معاملے میں ان کو مکمل معونت فرام کریں گے اس سال چاول کی فصل اگانے والوں سمید مختلف مشینری کے لحاظ سے شہر سے کسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے مجموعی طور پر پانچ میلین یوان کی سبسیڈی فرام کیے جانے کی توقع ہے تاکہ موسم بہار کی بوائی کو تیز کیا جا سکے مختلف دیہات میں اناج پیدا کرنے والے کاشتکار مقامی تقنیقی ماہرین کی رہنمائی میں رولر ٹائپ سپرنکر سے اپنے گندم کے کھیت کو سہراب کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اس طریقے کار سے پانی اور لاغت دونوں کی بجت ہوتی ہے اس کے علاوہ ذریعی ڈرون وسی ذریعی علاقے پر کیڑے مار عدویہ کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اس پورے عمل کو جدید اور مشینی طریقے سے منظم کیا جاتا ہے چین سے درامت کردہ کینولا بیچ کی گجرنوالا میں کامیاب کاشت کی جا رہی ہے جس سے پاکستان میں کینولا کی سالانہ پیداوار بڑھنے اور خردنی تیل کی کلت کم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں کینولا بیچ کی ایک نئی قسم جسے چین کے تعاون سے منتخب کر کے کاشت کیا گیا تھا ملک میں خردنی تیل کی کلت کو دور کرنے میں مدد دے رہی ہے چین اور پاکستان کے درمیان دس سالہ ذریعی تعاون سے کینولا کی آلہ میار کی قسم ایچ سی زیرو ٹو ون سی حاصل کی گئی ہے گجرنوالا میں تیرہ ہیکٹر سے زیادہ رکبے پر پھیلے کینولا کے کھیتوں میں پھول کھلنے کے موسم کا آخاز ہو چکا ہے کینولا کی اس قسم سے پاکستان کی سالانہ پیداوار اور آمدنی زیادہ ہوگی پاکستان میں خردنی تیل کی کل سالانہ طلب تقریباً پچاس لاکھ ٹن ہے جس میں سے نواسی فیصد درامت کی جاتی ہے تیل کی زیادہ مقدار کے ساتھ یہ نئی قسم پاکستان کی خردنی تیل کی قلت کو دور کرنے اور غیر ملکی زخائر پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے کینولا کی اس قسم میں تیل کی مقدار مقامی سرسوں کے مقابلے میں دس فیصد زیادہ ہے مقامی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس پیداوار سے کافی مطمئن ہیں دونم ممالک مارچ میں پاکستان میں فیلڈ ٹریننگ کا احتمام کریں گے چین نے ٹیشو پیپر سے بھی زیادہ پتلا سٹیل بنا کر دنیا کو حیران کر دیا اس سٹیل کو برانے کے لیے دو برس کے دوران سات سو بار کوشش کی گئی ہے یہ فولڈیبل موبائل فون جیسی الیکٹرونک مسئولات کی تیاری کا بنیادی مواد ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ ملاحظت کی چیئے سٹیل اتنا پتلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں یہ 0.015 ملی میٹر پتلا ہے ٹیشو پیپر سے بھی زیادہ پتلا سٹیل کے یہ نہایت پتلے ورط خلائی سائنسی تحقیق سمیت دیگر آلہ درجے کی ٹیکنالوجیز میں استعمال ہوتے ہیں سال 2018 تک اس ٹیکنالوجی پر محض چند ملکوں کی اجارہ داری تھی ہر نوجوان چینی انجینئرز کے ایک گروپ نے شاندار کامیابی حاصل کی اور دنیا کا سب سے پتلا سٹینلیس سٹیل تیار کیا یہ ایک بال ہے اور یہ ہمارا انتہائی پتلا سٹیل ہے سٹیل بہت بہت پتلا ہے لیاو شی چین کی سب سے بڑی سٹیل بنانے والی کمپنی شاندشی تائی گانگ سٹینلیس سٹیل کے لیڈ انجینئر ہیں دو سالوں میں سات سو سے زیادہ کوششوں کے بعد لیاو اور ان کی ٹیم بلاخر سٹیل کا صفر اشاریہ صفر دو میلی میٹر پتلا ورق بنانے میں کامیاب ہو گئے اگلے تین ماہ کے اندر انہوں نے اس کی موٹائی کو صفر اشاریہ صفر ایک پانچ میلی میٹر تک کم کر کے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا یہ انیویشن کی بطورت ہے کہ آج ہم وہ کر رہے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم اپنے سوچ سے آگے نکل رہے ہیں لیاو اور ان کی ٹیم نے جو انتہائی پتلا سٹیل تیار کیا ہے اس کا عرفی نام ہاتھ سے پھٹ جانے والا سٹیل ہے اسے ہاتھ سے پھڑا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سٹیل کمزور ہے اس کے برعکس یہ مضبوط اور لچکدار ہے یہ فولڈبل موبائل فون جیسی الیکٹرونک مسنوعات کی تیاری کا بنیادی مواد ہے ہاتھ سے پھٹنے والے سٹیل کی تیاری نے اسی سارا تاریخ کی حامل مایاناز سٹیل فیکٹری تائے گانگ کو نئی زندگی بخشی ہے اس نے چینی صدر شی جن پنگ کی توجہ بھی حاصل کی دوہزار بیس میں تائے گانگ کے ایک دورے کے دوران چینی صدر نے پروڈکشن لائن کا معاینہ کیا اور لیاوشی اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی صدر شی نے ہماری تحقیق اور پیداوار کی پیش رفت کے بارے میں پوچھا ہماری بریفنگ کے بعد انہوں نے کہا آپ نے واقعی کمال کر دیا ہے چینی صدر نے اپنے مشاہدے کو روایتی چینی تشبیح دیتے ہوئے یوں بیان کیا آپ نے سٹیل کو اتنا نرم برا دیا ہے کہ یہ انگلی کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے لیاوشی اور ان کی ٹیم نے نام ممکن کو ممکن کر دکھایا میرے لئے سٹیل کا یہ ورک پوسے قضا کی طرح ہے یہ ہماری سنت کے چیلنجز سے نمٹنے کی علامت بن چکا ہے یہاں وقتو ایک بریٹ کا دیکھت رہی ہے جینل ناظرین چین کا شہر ایوو دنیا کی سپر مارکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے ایوو میں تیار مستوات چین کے ایک ہزار پچاس سے زائد شہروں میں جاتی ہیں ایوو کی مستوات لے کر دو سو ٹرینے مختلف ممالک میں جاتی ہیں ایوو کے عظیم شان بینالقوامی تجارتی سنٹر سے ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے ریپورٹ دیکھتے ہیں ایک ایسا شہر ہے جو دنیا کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں سے واقف ہے کیا آپ کو معلوم ہے یہ کونسا شہر ہے یہ جنگا شہر ایوو ہے جو دنیا کی سپر مارکٹ کے طور پر جاننا جانتا ہے دنیا کے ہر بلے ایوانت میں ایوو موجود ہے قدر میں فیفا ورڈ کپ نووانبر میں شروع ہوا لیکن ایوو مہی میں وہاں تاہیر ہوا ہرگولرز کپ کی یادکارے قدر ورڈ کپ کے شو بینکر، ٹیم کی جرسیان، چندہ وغیرہ قدر ورڈ کپ کی سدر فیصد پریفروں مسنوات جنگے ایوو سے آئیں اکتوبر میں تاہیر ہوگر ایوو کے لوگ کرسماس سپلائی کے مصروف سیزے میں تاہیر ہوتے ہیں مگری بھی ہندانوں کو درکار اسی فیصد خریسماس لائٹس، خریسماس ٹری اور خریسماس کارڈ ایوو سے پیجے جاتے ہیں چند سال بہرے واشنگتن پوس نے ریپورٹ کیا کہ ایوو کے پکار بوری دنیا خریسماس نہیں منا سکتی اس کے علاوہ دنیا کے بچیس فیصد کیلونے اور ونجاس فیصد الواس مات ایوو میں دیار کیے جاتے ہیں لیپاس جو دے دو بیان ہاتھ ویر کھرونے آپ کی ضرورت کی تمام جیزیں یہاں میر سکتی ہیں جی ہاں اس وقت میں ایوو کے مشکور پینور گوامی دیجارتی سندر میں موجود ہو آئیے میرگر یہاں کی سار کریں گے جی میں انسیداد وپا کے اکتامات کی اڈجسٹمنٹ کے ساتھ دیسمبر دو ہزار بائیس سے ملکی اور قرملکی خریدوں اور سیاہوں کی دادات میں نمائی ایتا فا ہوا ہے مقامی دوگاندار کے مطابق دیسمبر دو ہزار بائیس سے ہر ماہ چین میرین یویو سے جہادا کے اوڈر میر سکتے ہیں موسیقی یہ دیجارتی سندر کتنا بڑا ہے انتظر کہ مطابق اگر اس دیجارتی سندر میں یومیا آر کندے روکین اور ہر دوگان میں تین میرین تہرین تو ان تمام دوگانوں کو دیکھنے میں ایک سال بانت ماہ لگ سکتے ہیں دنیا کے چھوڑے اجناس کے مرکز کے طور پر ایوو کے بچہتر ہزار تاجر ہے جو دو اشاریہ ایک میرین چھوڑے درمیانے اور میکرو انٹرپریسز سے واپستا ہے ادادو شمار کے مطابق وپا کے طور پر ایوو سے دنیا کے دو سو باتیس ممالک اور ہیتوں کو مزرسر دو اشاریہ ایک میرین سے زیادہ اقسام کی اشیاء برامت ہوئی موسیقی اج کا ایو دیجارہ دیسانٹر اسکتر وسیح ہے لے گین جالی سال بہرے یہاں گوچنے ہیتاں یہ کھانی جان چھوڑے دو کان تاروں سے شروع ہوئی ہے باند سیدانبر 1936 کو یو او چین منگی ایک بود بدا کھائی بر سیماد کے بود سے ایک سو سادہ ستوڑز بنائی گئی تے سنگرون تازیرون نے کھولی فضا میں سداس لگائے اور سازو سامن فروخت کرنا شروع کیا یوں سمارت کمودی تیم مارکیت بازابیدار دار بر کھول گئی مشکیرون کو برداشت کرنے اور سخت محنت سے کرلے ہونے گم منافق کمانے لیکن دیت سے گاروبار کرنے کے گاروباری فیروس فیبر پروسا کردے ہوئے ای او لوگوں نے چین چھوڑ دے دوگانداروں کو دنیا کی سب سے بڑی کھمودی مارکیت میں تبدیر کر دیا ہے جنگے تابریو تی او میں شامیر ہونے کے بعد ای او کی پرامتی تیجارت دو ہزار دو میں نو ہزار فیوز سے برخ کر دو ہزار دس میں پانچ سو چہتر ہزار فیوز تک پہنچ گئی جو کہ آٹھ ساروں میں جان سرٹ گناہ سے آتا ہے چینی مصنوعات کے ای او کے ذریعے دنیا میں جانے کے ساتھ ساتھ دنیا پھر گی مصنوعات بھی چینی مارکیت میں تاہیر ہوئے ای او آہستہ آہستہ آرمی اجناس کی تکسیم کا ایک مرکت بن دیا موسیقا جوزشتان دس سالوں میں ای او کی مصنوعات جنگے ایک ہزار باندی سو چہروندگ بہنجائی جاندی ہے اور برونی ایت بار سے یہ زیبالت روط انیش ایریو سے مسلیک ہے اور یہاں سے دو سو سی زائد بنورگ وامیچویں دنیا پھر گی جاندی ہے ایوو سنجان یورپی خصوصی چرین ایوو سے روانہ ہوتی ہے جو ایوو کے قبلے اوٹو پارٹس، خیرونے، لوازمات اور دگر چھوٹے اشیارے کر جاتی ہے اور راستے میں آدم ممارک بشمور قزقزتان، روس، پولند، جرمینی اور فرانس کو اجناس پر آمد کرتی ہے اور واپسی کے سفر بر یہ یورپی زیدوں کے دیل، دود کے پودر اور دگر مسنوات سے پوری ترخ ردی ہو دی ہے اس چرین کے ذریعے ایوو کے لیے دنیا کو خریدو فروخت کا ایک پلائت فارم بنائیا گیا جسے مرگی اور بینور اکوامی تابل سیکھلن کا آتاس ہوا دین سارا وپا ای مدد گی داران ایوو کی گور در آمدی اور بر آمدی قدر دین سو بیرین یوان سے بڑھ کر جار سو بیرین یوان دک بخونج گئی ایوو کے داجرون نے بخصی مشک گیرات پر کابو پا دے ہوئے دنیا کے دمام حیثو میں سامان پیزنے کا سرسرا جاری لکھا اور وپا سی مداثر خونے واری آنی میں شد میں جنگے یقینی خونے کو دنیا پر میں سابت گیا ہا دیا اور سی میں ای اونے ای کمارس لائب ستریمین اور دیجی تو میں شد کے موانگے سے فائدہ او تھاگر اپنی ماشی ترگی کو فرخ دیا ہے یو نے دیجارتی دیجی تو لائزیشن کو فروح دینے کے لیے بہت کی اور ایک آن لائن دیجارتی اپ چائنہ گوڈز قائم کی اکدوبر دو ہزار بیس میں اپنے آگاز کے بعد اس ایک میں ساتھ ہزار سے زیادہ سٹورز موجود ہیں اس نے دو میلین چھوڑے درمیانے اور میکرو انٹرپریسز کو مربوط کر جگا ہے اس کی مسنوعات کی بانس میلین سے زیادہ اقسام ہے دو ہزار بائیس کی بہری شش ماہی میں ای او آن لائن ریڈو سیلز نے گھر ایک سو چیہ بیرین یوان حاصل کیے موسیقی تو بیون کی منتی سے دنیا کی سوپر مارکت دک ای او کا چالی سالا سفر اندھائی بر جوش ہے اگرے چالی سالوں میں یہاں کے روگ جو بنجر زمین میں پھول کھلا سکتے ہیں تو کیا وہ کوئی نیا میرکو بننا سکیں گے ای او کی کہانی یوں ہی آگے پڑھتی رہے گی آج کا ای او چھوڑی اشیاں کی آرمی مارکت میں جانے کے لیے ایک اہم کی طویب بن دیا ہے کمزور آرمی میشد کے بسی منظر میں ای او کی میشد نے روجہان کے خلاف ترقی کی ہے اور یہ اب بھی جنگ اور دنیا کے لیے سامان کی فراخمی کا کام انجاب دے دی ہے مارچ دو ہزار بیس میں جنگ کی ریاستی کانسل نے ای او چامی بانت زون کے قیاب کی منظوری دی جس سے ای او کی بینور اقوامی تجارتی کو آسان دنانے اور آزاد کرنے میں مزید بہتری آئی اور ای او کی ترقی ابھی بھی مسرسر آگے کی طرف سفر تائے کر رہی ہے یہاں وقت میں ایک بریک کا دیکھتے رہی ہے جی ایل ایل سیگمنٹ شائنہ ٹریول میں ایک بار پھر ہم آپ کو ستہ مرتفع چنگائی لے چلیں گے جہاں قدرت کا حسن جا بر جا بکھرا پڑا ہے اور اس کے ساتھ جڑی چروہوں کی دلچسپ کہانیاں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں موسیقی چھائی جیہ کی بیٹی بائیچو کی شادی نانگجھن کاؤنٹی میں ہوئی تھی جو اپنے گاؤں سے کافی دور ہے اور اس کے یہاں جلد ہی بچے کی پیدائش متوقع ہے والدین اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ کام کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا سکتے اس میں کربہ میں کاؤں میں بہت کام ہوتے ہیں باپ تو بیوکو باہر نہیں جا سکتا اور مان کو یاکی تحباو کرنی ہے اس بہو مان نے اب کو اپنے ہمراہ لے کر گھر کے سب سے خوبصوری یاکہ انتہاب کیا وہ تو نم میری بڑی پہنگ کے بجے کے لیے لحاؤ بنانا چاہتے ہیں جرواہوں کا ماننا ہے کہ یاک کی اون کپڑے اور لحاف کے لیے بہترین ہوتی ہے کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اور پانی جذب کر سکتی ہے جب میں یہ لباس مکمل کر روں گا تو گاجی کھانے کا سمان لے کر بائچو سے ملنے کے لیے جائے گی اور پھر بچے کی پدائش کے لیے اس کے ساتھ شیننگ جائے گی چونکہ وہ طب کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں ہے ماں اور بچے کی سلامتی کے لیے دعائیں مجھے زیادہ مجھے زیادہ بچے کی پاک ٹھے زیادہ زیادہ よ دور 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 کریں گوٹے بائزہ گاؤں سے زادروہ کاؤنٹی تک تقریباً 220 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور کسی گاڑی سے لفٹ لینا سب سے آسان طریقہ ہے ملی با ہی موسیٰ دو سا باری ہے جب ہم چوٹی تی دو ہم ہمیشہ سا سا لینا بسنگر دی تی وہ جہاں پی جا دی موچی اپنے سا لی جا دی تی اس وقت ہم دونو بہو دکلی بچین اگی زب سے میلی با ہنگی شادی ہوئی آرمین کالیچ گئی ہماری ملاکات کم گم ہونے لگی با ہنگ نے فن بار بتایا تھا کہ بجکی ترکن کچھ تک نہیں ہے ہم بہت بلے شان ہے او میلی با ہنگی والیتان کے یہ دہائیف میلی با ہنگی لیے کچھ خوش بخطی کا بائز ہوں گے ملی با ہنگ دا تزیندار 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 نیدم وی extremely نیدد ما شکیی ندی تران دیں گو یویں گو تو نونا 가로انے یوں گبت کنی ار Extra capital شکری شکری جا دیں گ Lindsay موسیقی ہاں ہم پہنچ گئے چلو ہوترو جو ماں بھی ایک ماں ہے وہ سبزازار میں پیدا ہوئی اور اس کی دونوں بیٹیاں کاؤنٹی کے قصبے میں رہتی ہیں گرمیوں کی جھٹیاں ان دونوں کے لیے سبزازار جانے کا ایک نادر موقع ہے آو دونوں بازو پھیلائیں بازو آگے پیچھے گھومائیں اور اس طرح دوڑیں اس مرتبہ موسم گرمہ کی تاتیلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں انہیں سبزازار میں لے آئی ہوں یہاں ہم وہ کھیل کھیلیں گے جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے جیسے منگول ریسلنگ بھیڑوں کی آواز کی نقل کرنا مجھے امید ہے وہ اس سبزازار سے اتنا ہی پیار کریں گے جتنا میں کرتی ہوں بہن تو واقعی ہار گئی چھنگ بھائی جیت گئی اور اب بہن منمنانے اور گھاس کھانے کی ادھاکاری کرے گی تم نے دیکھا یہ تمام ماں کا جہیز ہیں جانتی ہو جہیز کیا ہوتا ہے جب میری اور تمہارے باپ کی شادی ہوئی تھی تو یہ بھیڑے تمہارے نانا نے مجھے دی تھی تم دونوں بھی جب بڑی ہوگی اور تمہاری شادیاں ہوں گی تو یہ تمہارا جہیز ہوگا چنگوے چلو چلو امی تمہیں سواری سکھائے گی اگلے ہی دن جوما نے بازاپتہ طور پر بچوں کو گھوڑے کی سواری سکھائی یہ اس موسم گرمہ میں اس کی سب سے بڑی خواہش تھی ہم منگول گھوڑ سوار قوم ہیں ہمارے ہم بچپن سے ہی گھوڑ سواری سیکھی جاتی ہے یہ ایسی صلاحیت ہے جو میں سیکھنی ہوتی ہے کیونکہ چراغہوں میں گھوڑے نکلوں حمل کا عام ذریعہ ہیں چلو چلو تھوڑی دے بعد تم گھوڑ سواری کروگی اب تمہاری باری ہے ضروری نہیں سفید گھوڑے پر بدھ بھگشو تھانگ سنگھ یہ سوار ہو یہ چانگوئی بھی تو ہو سکتی ہے چلو شاباش پکڑو پکڑو ایسا ہے میری چھوٹی بیٹی بہت دری ہوئی ہے وہ پہلے کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھی اس لئے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی وہ رو پڑی سچ بتاؤں میں بھی بہت پریشان ہوں لیکن میں نے سوچا مجھے ذرا سخت ہونا چاہیے اور انہیں گھوڑ سواری سیکھنے دینی چاہیے بیٹی کی حوصلہ افضائی کے لیے جھوما نے خود گھوڑ سواری کر کے دکھانے کا فیصلہ کیا مما بیٹیو جو رونا جنگی مما ع والد شکہ یہ گھوڑا بہت دنک مزاج تھا تیزی سے بھاگا اور چھوٹی سی ندی پار کرتے ہوئے مجھے گرا دیا جو ماں کو چوٹ لگی ہے لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی پر گھوڑ سواری کا خوف چھائیں ڈروں مت یہاں سے پکڑو شابر آرام سے میں نے بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی اور مستقبل میں بھی منگول بچے ہونے کے ناتے انہیں بہادر اور مضبوط ہونا چاہیے تھوڑا سا درد ہے لیکن کیا اوزن ماں نے نہیں کہا تھا منگول لڑکیوں کو مضبوط ہونا چاہیے اس لئے چھوٹی عمر سے ہی گھوڑ سواری سیکھتی ہیں اور گھرنے پر رویا نہیں جاتا میں منگول لڑکی ہوں میں گھوڑ سواری سے نہیں ڈرتی یاد ہے نا مگوڑ سکھوڑ سواری سواری سکھوڑ سواری سواری زندگی اس لئے چھوڑ سواری بھر رویا بنگول لڑکی سے انہیں ڈرتی جیو جی کاؤنٹی میں ستھائی مرتفہ کی چراغا کو بارش کی چادر ڈھاپ رہی ہے شام کو جب یاک پہاڑ سے نیچے آئے تو ننجے نے گنتی کی پتہ چلا کہ موسم بہار میں پیدا ہونے والا ایک بچڑا غائب ہے ابھی جب ہم انہیں پہاڑ سے ہانگ کر لا رہے تھے تو اتفاق سے ایک بچڑا پیچھے رہ گیا تھا اور اب وہ ہمیں نہیں مل رہا ہم دونوں کو فوراں ہی بچڑے کو ڈھونڈنا ہے ننجے نے اس بچڑے کو گھر لانے کا فیصلہ کیا وہ جانتے ہیں کہ بچے کو کھو دینے والی ماں کو اس مردہ بچڑے سے کس طرح سکون دینا ہے اس ایک سالہ بچڑے کی ماں نقل مکانی کے دوران بھیڑیے کی حملے کی وجہ سے بن گئی تھی ننجے اور اس کی بیوی اس کی اچھی دیکھ بھال کر رہے ہیں آج انہوں نے اس بچڑے کو نہلا کر اسے کل رات مر جانے والے بچڑے کی خال اڑا دی انہوں نے ماں کو کھو دینے والے اس بچڑے کیلئے ایک ماں تلاش کرنے کی کوشش کی مراصلat بچځے کی دی contextual comparison bå da پی vu north جیسے جو سکتے ہیں میرے گان کشی نمو چاوچی چائنگا ٹوڈے سے اس ہفتے اتنا ہی کسی بھی خبر کی مزید تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ gnnhd.tv اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے جی این این کیونکہ جی این این جانتا ہے موسیقی